نمازکار کوئن مائشٹر یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سفاگت ہے آج میں آپ کو دس روپے کے کچھ ایسے سکھی کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی قیمت تین ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک ہے جی ہاں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اس کی قیمت ہی نہیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے سیل کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ اس کی قیمت تو بتا دیتے لیکن سیل کرنے کا صحیح جریہ آپ کو نہیں بتاتے بہت سارے لوگ آپ کو اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کروا تھے لیکن اس سے بھی آپ کا نوٹ اور سکھا سیل نہیں ہوا ہوگا یا تو کچھ آپ نے ایکجیویشن کے بارے میں سنا ہوگا اور ایکجیویشن ایک بہت ہی اچھا جریہ ہے نوٹ اور سکھے سیل کرنے کی لیکن وہاں پر سبھی لوگ نہیں جا سکتے یا اسٹال نہیں لگا سکتے یادی آپ کے پاس ایک سکھے یا دو سکھے ہیں تو آپ ایکجیویشن میں جا کر اسٹال نہیں لگا سکتے ہیں ساتھ ہی بہت سارے لوگ کے ساتھ ہی یہ پروبلم ہوتی ہے کہ مال یہ کہ میں کولکاتا میں رہتا ہوں یا پٹنا میں رہتا ہوں اور جو ایکجیویشن ہے وہ دیل ہی میں ہونے والا ہے تو میں وہاں تک نہیں جا پاتا ہوں کچھ بھی کام ہوتا ہے تو میں وہاں تک نہیں جا پاتا ہوں یا وہاں تک جانے کے بعد بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہوتا کہ آپ کے نوٹ اور سکھے وہاں پر سیل ہو جائیں گے لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتانے والوں اس میں آپ ڈیریکٹ بائر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ڈیریکٹ مجھے بھی سیل کر سکتے ہیں یہاں پر مجھے آپ کیسے سیل کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھی آپ بائر سے کیسے کنٹیکٹ کر کے سیل کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھئے بہت سارے لوگ آپ میں سے ہی کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈیریکٹ کیوں نہیں پرچیس کر لیتے تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے پرچیس اتنا ہی سکھا کرتا ہوں جتنا کی میرے پاس سے سیل ہو پاتا ہے کیونکہ یہاں پر میں اپنے پاس نوٹ اور سکھے جمع کر کے اتنا زیادہ کیا کروں گا تو اس لیے میں آپ لوگوں سے نوٹ اور سکھے پرچیس کرتا ہوں اور اس کو پھر ری سیل کر دیتے ہیں اگلے جو کولیکٹر لوگ ہوتے ہیں جو ٹریڈر لوگ ہوتے ہیں ان کو سیل کر دیتے ہیں یہاں پر آپ ان باہر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو لوگ ایک جیویشن میں اپنا اسٹال لگاتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے نوٹر سیکھے پرچیس کر لیں گے ہاں قیمت آپ کو تھوڑی کم ملے گی مالجی ایک جیویشن میں کسی کوئن کی قیمت 40,000 روپے تو اس کے لیے آپ کو وہ باہر 30,000 روپے ہی دے گا تو یہ چیزیں آپ دھیان رکھے گا کیونکہ جو باہر ہے ان کو بھی پروفیٹ کمانا ہے اسی لیے وہ آپ کو تھوڑے کم پیسے دے گا لیکن پھر بھی اگر مالجی یہ کہ آپ اگر 10 روپے کے سکھے ہیں آپ کے پاس اور آپ کسی دکان پر اس کو سامان کھڑنے کے لیے کسی بھی دکاندار کو دے رہے تو وہ آپ کو 10 روپے کا سامان ہی دے گا نہ کہ 100 روپے گا لیکن آپ کو اگر اس 10 روپے والے سکھے کے لیے کوئی بیکٹی 5000 روپے دے رہا ہے تو میرے خیال سے یہ گھاٹے کا سودہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ 10 روپے کے سکھے کے لیے اگر آپ کو 500 روپے مل جائے یعنی کہ 500 گناہ زیادہ قیمت آپ کو اس کے لیے مل رہی ہے تو آپ ڈریکٹلی اس کو سیل کر سکتا ہے اس میں آپ کو کہیں بھی جانا نہیں پڑے گا کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے گھر پہ ہی رہنا ہے کیسے آپ کو سیل ہوگا سارا پروسس میں آپ کو آگے ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا ساتھ ہی کچھ سکھے اور نوٹ کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے جرور دیکھے گا ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے انتق دیکھئے اور بینہ اسکپ کیے تاکہ آپ کو سبھی نوٹ اور سکھے جو بھی سکھے میں آپ کو بتانے والا ہوں 10 روپے کے ان سبھی کے بارے میں آپ کے پاس جو ہے ڈیٹیل جانکاری ہو تاکہ جب آپ سیل کریں چاہے وہ آپ موزے کر سکتے ہیں یا آپ باہر کو بھی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی پریسانی نہیں ہوگی یعنی کہ جانکاری آپ کے پاس پورا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 10 روپے کے ایسے والے سکھے کے بارے میں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کچھ سکھے کی قیمت ہو سکتا ہے دوسرے یوٹیوب چینل والوں سے تھوڑا کم بتاؤں گا کیونکہ کارن اس کا یہ ہے کہ بہت سارے چینل ہے جہاں پر ان کو نوٹ اور سکھے کی صحیح قیمت پتا نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں یعنی کہ کسی سکھے کی قیمت اگر 5 یا 6 ہزار روپے تو اس کی قیمت وہ لوگ آپ کو 8 لاکھ 10 لاکھ روپے بتا دیتے ہیں تو اگر آپ ان سب ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ان کو صحیح مان لیتے ہیں جو 8 دس لاکھ بتا دیتے ہیں 5 یا 6 ہزار کے سکھے کی تو آپ کو وہیں ویڈیو دیکھئے اور آپ کو کبھی بھی آپ کا نوٹ اور سکھا اس ریٹ میں سیل نہیں ہوگا ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سکھے کی قیمت 8 دس لاکھ نہیں ہوتی ہے 8 دس لاکھ بھی سکھے کی قیمت ہوتی ہے جی ہاں وہ بھی سکھے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سبھی سکھے 8 دس لاکھ کے نہیں ہوتے یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمارا جو چینل ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے 8 لاکھ صدر سے ہو چکے ہیں یعنی 8 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں تو سبھی کا بشواس ہے آپ لوگ کا ہم پہ تو اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو صحیح جانکاری دی جائے جس سے کہ آپ کو بھی کچھ بینیفیٹ ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ آئے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئن ماسٹر کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد آپ کو ایک بیل کا ایکن دکھے گا اور اس پر کلک کرنے کے بعد all notification کو on کر لیجئے گا ساتھ ہی نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ دس روپے کے کون سے والے سکھے آپ کے پاس ہے کمنٹ آپ بعد میں کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر جو سکھے میں آپ کو بتانے بلا ہوں وہ سکھے آپ پہلے دیکھ لیجئے اس کی پرائس دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ہو سکتا ہے کچھ دس روپے کے سکھے میں آپ کو نہ دیکھا ہوں جو آپ کے پاس ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سب ہی سکھے کو اگر میں کور کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کم سمیں یعنی کہ آپ کا سمیں بھی کم بڑھواد ہو اور آپ کو جانکاری بھی زیادہ دی جائے تو اس لئے چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دس روپے کے ماتب ویشنو دیو والے سکھے کی تو جو دس روپے کے ماتب ویشنو دیو والے سکھے ہیں اس کے لئے آپ کو چھ ہزار روپے کی قیمت جو ہے یہاں پر مل سکتی ہیں بہت سارے لوگ آپ کو اس کی قیمت جو ہے آٹھ لاکھ روپے بتاتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو صرف اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے ریسٹریشن کروا لیا جاتا ہے اور آپ کے نوٹ اور سکھے خریدے نہیں جاتے ہیں لیکن اگر آپ چھ ہزار میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو بائر کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یا آپ ڈیریکٹلی مجھے بھی سیل کر سکتے ہیں تو وہ آپ سیل کر پائیں گے تو یہ چیزیں آپ جرور سے دھیان میں رکھیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سکھا دس روپے کا ہے جس کو اگر آپ کسی دکان پر جائیں گے تو آپ کو دس روپے کا سامان ہی دیا جائے گا لیکن اگر آپ کا یہ سکھا چھ ہزار میں سیل ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن بعد ایسا سکھا پھر سے آپ کے پاس کہیں سے آجائے اور پھر سے آپ اس کو چھ ہزار روپے میں سیل کر دیں یا اگر آپ کے پاس ایسے دس سکھے ہیں تو یعنی کہ یہاں پر آپ کو سیدھے طور پر ساٹھ ہزار روپے جو ہے وہ مل جائے گا اور ساٹھ ہزار روپے بہت ہی بڑی رقم ہوتی ہے تو یہاں پر اس سکھے کی جو قیمت ہے یہ چھ ہزار روپے ہیں چلی اب بڑھتے ہیں اگلے سکھے کی طرف تو یہاں پر جو اگلا سکھا آتا ہے ہمارے پاس جس کی قیمت دس سکھے کی مل جائے گی تو آپ کے پاس جو بھی سکھے ہوں گے اس کے بارے میں کمنٹ بات میں کیجئے گا پہلے جانکاری جروع دیکھ لیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جو بھی سکھے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے لیکن بینا جانکاری کمنٹ کر کے چلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں پوری جانکاری لیجئے پھر کمنٹ کریے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس دس روپے کا سکھا آتا ہے جس کے لئے آپ کو پندرہ جار روپے کیمت مل سکتی ہے وہ ہے آر بھی یہ ہے کہ پلیٹنم جہنتی والے سکھے جی ہیں یہاں پر آپ دیکھ ساتے ریجر بینک آف انڈیا کے پلیٹنم جہنتی پر یہ سکھا جاری کیا گیا تھا یہاں پر 1935 سے 2010 لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ کے پاس یہ والا سکھا ہے 10 روپے والا تو اس کے لئے آپ کو پندرہ جار روپے کی کیمت جو ہے وہ مل سکتی ہے اس کی کیمت ہو سکتی ہے تھوڑی کم یا زیادہ ہو بائر کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ چیزیں آپ کو اپنے حساب سے مینیج کرنا ہوگا مانجے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کی حساب سے بھی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے تو کبھی اس کی کیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے مانجے کہ ابھی میں آپ کو پندرہ جار روپے بتا رہا ہوں اور ایک مہینے بعد جو ہے اس سکتی کی کیمت پچیس جار تیس جار روپے ہو جائے تو بائر آپ کو پچیس تیس جار روپے دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے تو چلی بڑھتے ہیں اگلے سکتی کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دس روپے والا سکتہ ہے اس سکتے میں آپ کو ہومی جہانگیر بھاوہ کا جنم ستابدی برس والا یہ دس روپے کا سکتہ ہے ایسے سکتے آپ کو بہت سارے ملیں گے دس روپے میں لیکن الگ الگ پرسنیلٹی کے جی ہاں مالیہ کی سوامی بیوکانند والے ہو گئے بھیم راوامیت کر والے ہو گئے یا کوئی بھی ایسا جیسے انتراشتری یوگ دیوست والا ہو گیا تو یہ سب کمیڈیٹیو کوئنس ہوتے ہیں اور اس کی کیمت جو ہے یہاں پر دس جار سے لے کر ایک لاکھ تک جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کونسا جو ہے یہ والا سکتہ ہے تو دس جار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک اس کی کیمت جاتی ہے اس کے بعد دس روپے کے ایسے سکتے جو کی بہت پہلے چلائے گئے تھے یعنی کہ انیس سو ستر کے دسنگ میں چلائے گئے تھے اور اگر آپ کے پاس ایسے سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک لاکھ بیس جار روپے مل سکتے ہیں جس میں آپ کو مہاتمہ گاندھی والے اس طرح کی تصویر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے دس روپے کا یہ کیر بورڈ یعنی کہ یہاں پر سکسٹی ایئرس آف کیر بورڈ تو یہ والے اگر آپ کے پاس سکتے ہیں تو اس کی کیمت آپ کو زیادہ نہیں ملے گی اس کی کیمت صرف اور صرف آپ کو تین ہزار روپے پر کوئن کی حساب سے آپ کو جو ہے یہاں پر مل جائے گا اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے رادہ کرشنن والے ہیں میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ بہت سارے الگ الگ پرسنیلٹی کے نام پہ سکتے جاری ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھ لی جگہ کہ آپ کے پاس کس کے نام کا سکتہ ہے یا جو سکتے کی بیک سیڈ ہوتی ہے اس پہ کس چیز کی آکریتی بنی ہے کس چیز کے یاد میں جاری کیا گیا جیسے یہ کیر بورڈ والا ہو گیا یہ رادہ کرشنن والے ہو گئے یہ ماتا بیشنو دی والے ہو گئے تو بہت سارے آپ کو اس طرح کے سکے جو ہے دیکھنے کو ملیں گے یہ ہے راشتری افلیخہ گار والا کوئن تو اگر آپ کے پاس یہ سکے ہیں تو اس کی قیمت آپ کو کتنی ملے گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں اس کی جو قیمت ہے یہ آپ کو مل جائے گی لگ بھگ بیس ہزار روپے ایک کوئن کی جیہاں ایک کوئن کے لیے آپ کو بیس ہزار روپے تک مل سکتی ہے اس کے بعد دس روپے کے مہارانہ پرتاب والے سکے کی قیمت کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ جو سکے ہیں یہ ہمارے اتحاد سے جڑا ہے اور یہ ہمارے گوڑب کا بیس ہے تو اسی لیے یہ جو سکے ہیں مہارانہ پرتاب والے اس کی قیمت آپ کو لگ بھگ 40,000 روپے اس سکے کے لیے آسانی سے جو ہے مل سکتا ہے جیہاں مہارانہ پرتاب والے اگر آپ کے پاس سکے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 40,000 روپے مل سکتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ بتا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے جروع سنیے گا دیکھیں یہاں پر میں آپ سے کوئی بھی اپلیکیشن ڈانلوڈ کرنے کے لیے نہیں بولوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ آپ سے اپلیکیشن ڈانلوڈ کروا لیتے ہیں اس میں فالتو کے ریسٹریشن اور وہاں پر آپ کو ویریفیکیشن میں اوٹی پی تک مانگا جاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ مجھے کمنٹ میں بولے کی بہت سارے لوگ مجھ سے نوٹ اور چکے پرچیس کرنے کے نام پہ ایٹی ایم کا جو پین ہے یا ایٹی ایم کارڈ کا نمبر مانگ رہے تو آپ کو میں یہ چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں پہلے ہی کہ کسی بھی وقتی کو آپ ایٹی ایم کارڈ کا نمبر ایٹی ایم پین کبھی بھی شیئر نہیں کیجئے گا دیکھیں اگر کوئی باہر آپ سے نوٹ اور چکے پرچیس کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیسے سنٹ کرنے کے لیے آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے دیٹیلز کی کوئی آوستکتا نہیں ہوتی ہے انہیں صرف آپ کا ایک آنٹ نمبر چاہیے اور آئے فیسی کوڈ ایف ایسی کوڈ ایک برانچ کے لئے سب ہی ایک آنٹ کا سیم ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی تینسل لینے کے بات نہیں لیکن ایک آنٹ نمبر چاہیے اور اس سے وہ آپ کو پیسے سند کر دے گا تو ایٹی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہیں کسی اوٹی پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اپنا اوٹی پی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیجئے گا کیونکہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو ان کے چینل پر آپ یہ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ان کے چینل پر ایک سدس سے کتنے ہیں جیسے کہ ابھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آٹھ لاکھ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ان سبی کا بسواس ہے اسی لئے ان لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگ کا کوئی لاؤس یا نقصان نہ ہو تو یہاں پر یہاں آپ ڈیریکٹ مجھے سیل کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو نیچے کمنٹ بکس میں بتا دینا ہے کہ کون سے سکھے ہیں آپ کے پاس دس روپے والے جسے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دس روپے کہ میں آپ کو کچھ اور سکھے کوارے میں بتاتا ہوں جس کی بھی جانکاری آپ جرور لیجئے گا اس لئے میں بولتا ہوں کہ ان تک آپ ویڈیو کو جرور دیکھیں تو دیکھیں یہ دیئے آپ مجھے سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمنٹ کرنا ہوگا اور کمنٹ پر آپ کو پوری ڈیٹیل جانکاری دینی ہوگی اور ہاں آپ موبائل نمبر چاہتے تو دے سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ دھیان رکھئے گا کہ کبھی اگر آپ کو کوئی ویکٹی کال کر کے ایٹی ایم کا ڈیٹی ایس مانگتا ہے یا کبھی کوئی کوئی نوٹ اور سکھے ہیں اس کے سیل کروانے کے نام پر آپ سے پیسے مانگتا ہے تو وہ پیسے آپ بالکل بھی نہیں دیجے گا تو یہاں پر میں آپ کو آگے چل کر یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ ڈیریکٹ بائر سے بھی کنٹیکٹر کے سیل کر سکتے ہیں تو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو دیکھیں یہاں پر جو دس روپے کے ایسے والے آپ کو ایک سکھے ملیں گے جس میں پندرہ لائن بنی ہوئی ہے یہاں پر یہ جو تیلیاں ہیں اس کی سنکھیہ پندرہ ہے اور جو باقی نارمل سکھے اس میں دس ہوتے ہیں تو یہ دی آپ کے پاس پندرہ جو لائن بنے ہوئے ہیں وہ پالے کوئن ہے تو آپ کو اس کے لیے سات ہزار روپے ایک سکھے کی جو کیمت ہے وہ آپ کو مل جائے گی جی ہاں سات ہزار روپے آپ کو ایک سکھے کی مل جائے گی جس پہ پندرہ لائن بنی ہوئی ہے اس کے بعد ایک اس ٹیپ کا بھی کوئن آتا ہے دس روپے میں جس کے بیک سیڈ میں آپ کو کچھ اس طرح کے دیجائن دیکھنے کو ملیں گے اس طرح کے دیجائن ہوتے ہیں یونیٹی انڈائیور سیٹی اس کا ٹھیم رکھا گیا تھا تو اگر آپ کے پاس یہ سکھا ہے تو یہ سکھا بھی آپ کو دس روپے تک دلا سکتا ہے کیونکہ یہ سکھا بیواد میں آنے کے کاران بند ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ سکھا کیمتی ہے تو یہ دی آپ ان سکھے کو ڈیریکٹ بائر سے سیل کرنا چاہتے تو اس سے ڈیلیٹیڈ بہت ساری ویڈیو میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے کوئن ماسٹر پہ تو آپ چینل کے نیم پہ کلک کر کے ان سبھی ویڈیو کو دیکھ سکتے جس میں میں نے الگ الگ طریقہ بتا ہے جس سے آپ بائر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے بائر جو کلیکٹر کلیکشن کرتے ہیں یا ٹریڈنگ کرتے ہیں جو لوگ ایکجیبیشن میں اسٹال لگاتے ہیں ان سبھی لوگوں کی جانکاری دی گئی ہے نمبر دیئے گئے ہیں کسی کا فیس بک کا لنک دیا گیا ہے تو ان سبھی ویڈیو کو آپ دیکھئے اور وہاں سے آپ کو جو ہے چیز بائر سے آپ سیڈیسفائیڈ ہوں گے ان سے کنٹیکٹ کیجئے الگ الگ بائر سے آپ کنٹیکٹ کریں گے تو آپ کے جو سیکھے اور نوٹ ہے اس کے سیل ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک جرور کیجئے گا اور ساتھ ہی سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی تک تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا